گزرشتہ دنوں پیش آنے والا بڑا یہ اندوناک واقعہ جسے سن کر سب لوگ پریشان اور حیران ہو گئے کہ مشہور صحافی اور کالمنیسٹ آیاز میر صاحب کے سابزاد شانواز نے اپنی بیگم کو جو کہ کینیڈین نیشنل تھی اور ابھی تین سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے گھر میں اپنے گھریلو تنازع کی بنیاد بنا کر انہوں نے اس کا قتل کر دیا بڑا عجیب و غریب واقعہ ایک عالی تعلیمی آفتہ خاندان ایک بڑا خاندان جس کے گھر میں ایم این اے ایم پی اے اور صحافت اور کالم اور سارا کچھ تھا اور بڑی تہذیب اور عالی خاندان تھا ان کا یہ واقعہ سن کے پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن بعد میں جب پتہ چلا تو پھر اکثر لوگ جذبات میں بہہ کر بڑے سے بڑا وہ کر دیتے ہیں جرم تو نوجوان کے بارے میں ابھی کچھ معلومات سامنے نہیں آ رہی لیکن ایک اور تکلیف دے بات یہ ہوئی ہے کہ کوٹ نے آیاز میر اور ان کی بیگم صاحبہ کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری کر دیئے ہیں یہ بات مزید تکلیف دے ہیں قتل کے وقت پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق آیاز میر صاحب اور ان کی اہلیہ اسلام آباد کے گھر میں موجود نہیں تھے وہ لوگ لہور میں یا چکوال میں تھے لیکن پولیس نے ان کو اریسٹ وارنٹ کر کے ان کو گرفتار کرنے اور ان کو شامل تفتیش کرنے کی کاروائی کا آغاز کیا ہے شاید آپ پولیس جو ہے وہ ابیٹمنٹ اور کنسپیریسی تھیوری میں ان کو انوالو کرے گی پنجاب پولیس کا یہ روایتی انداز ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو گھر کے ملہ دیگر فیملی ممبروں کو بھی انوالو کر دیتے ہیں جو کہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے جرم تو ایک آدمی کرتا ہے لیکن اس کی سزا پورے خاندان کو اور پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتی ہے اور اس وقت آیاز میر صاحب بھی اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں بہت ہی اعلیٰ اور نفیس انسان بڑے اعلیٰ ہر طرح سے ان کی سرفیسز قابل تعریف اور بہت اعلیٰ ہیں لیکن یہ واقعہ دل دلا دینے والا واقعہ ہے ان کا بیٹا ان کے بیٹے کے بارے میں ابھی معلومات ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں کہ وہ بیٹا کیا کرتا تھا اور بیٹے کی کیا اس کی تعلیم و تربیت تھی لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ اس نے کینیڈین نیشنل سے شادی کی تھی جن کی عمر تھرٹی سیون یئرز تھی اور تین سال پہلے تین ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی مطلب ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی ابھی تو ہنیمون پیکج چل رہا تھا مطلب جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سال دو سال تو بڑے پیار محبت سے سکون سے آرام سے گزرتے ہیں اس کے بعد شادی کی جو پچیدگیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے میس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی تین ماہ پہلے ہی شادی ہوئی ہے اور اب وہ اتنا بڑا اندوناک واقعہ ہو گیا کہ نوجوان نے وہ جو وردش کرنے والے ڈمبل ہوتے ہیں جو اکثر نوجوان گھر میں اپنے بیٹروم میں چھپا کے رکھ لیتے ہیں اور شام صبح شام اٹھ کر ہلکی پھول کی ایکسرسائز کر کے اپنے ڈنڈ بیٹک بناتے رہتے ہیں ڈنڈ وغیرہ بناتے رہتے ہیں تو موصوف نے وہ ڈنڈ ڈمبل اپنے گھر میں رکھے میں تھے اور لگ یہ رہا ہے کہ گھر میں کسی بات پر بیگم کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تنازہ ہوئی ہے جھڑے لڑائی ہوئی ہے جھگڑا ہوئی ہے اور بیگم کو وہ سمجھا نہیں پائے یا بیگم نے بہت زیادہ اگریشن دکھایا ہے بہت زیادہ نرازگی اور گصہ دکھایا جس کی وجہ سے وہ ان کو سلیب ظلوب مانی کے بجانے انہوں نے ڈنبل ہی مار دیا ہے اب میڈیکل اپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی دفعہ ڈنبل مارے کیونکہ ڈنبل تو بہت ہیوی ہوتے ہیں وہ تو جہاں اگر کوئی مارتا ہے تو اس کا تو کچومہ نکل جائے گا اور میڈیکل اپورٹ سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے ڈنبل اپنا سویر فل فورس کے ساتھ مارا یا انہوں نے اور ریپیٹڈلی مارا اس سے ان کی جو کرائم کی جو سنس ہے وہ بھی نکلے گی کہ اگر انہوں نے ریپیٹڈلی مارا تو پھر جنون کی کیفیت میں مارا ایموشن کی ہائی موریل ایموشن کی ہائی گریوٹی پہ جا کے مارا کیونکہ بار بار مارنا ہے انسان کے جنونی ہونے کی عام طور پہ انسان کو گصہ چڑھتا ہے تو ہلکا پھلکا سا وہ کر لیتا ہے تو اس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ گصہ عارضی تھا لیکن اگر وہ برپیٹڈ کرتا ہے تو اس سے اس کی گریوٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے پھر انہوں نے فل فورس کے ساتھ مارا اگر انہوں نے فل فورس کے ساتھ مارا تو ان کی جو سر کی جو بونز ہیں وہ فریکچر ہو جائیں گی ان کا کیمہ نکل ان کا بھڑکس نکل گیا ہوگا وہ میڈیکل رپورٹ آنے پر پتہ چلے گا اب ہوں چکے ان کے پیرنٹس کا شاہ نواز کے پیرنٹس کا بھی ارسٹ وران جاری ہو گیا ان کو شاملے تفتیش کرنا ہے اب دیکھیں تفتیش سے کیا رخ نیا رخ اختیار کرتے ہیں اور کیا افیکٹس سامنے آتے ہیں یہ کیس ایک بڑا معاشرے کے لیے بڑا حیران کر دینے والا ہے اور معاشرے کے لیے ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ ایسے بڑے گھرانوں کے بچوں کے اندر پائے جانے والی بیچینی اور ایک لا قانونیت جو کہ سمجھ سے باہر ہے عام طور پر اچھے گھروں کے بچوں کو کے بارے میں سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ بڑے کول مائنڈیڈ اور بڑے سیولائیز اور بڑے اچھے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں فورنر ہوتے ہیں فورن ایجوکیٹڈ ہوتی ہے آیاز میر صاحب کے بچے کے بارے میں ابھی کوئی فیکٹ سامنے نہیں آ رہے ہیں نہ یا میڈیے میں ابھی کچھ سامنے آئی ہیں تھوڑی بہت چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن یہ آگے چل کے تفتیش کے ذریعے پتا چلے گا اور تفتیش کیا روخ اختیار کرتی ہے بس گزارش یہ ہے کہ پولیس اور آتھارٹی سے کہ جو بھی کام کریں میرٹس پہ کریں ٹرانسپرنسی کے تحت کریں اور مائنر ڈیٹیل بھی سامنے لے کر آئیں اور صرف ملزم ہی کو ملزم معاشرے کو بیچ میں ملزم نہ بنا دیں اور نظام کو اوپر لے کر جائیں نیچے نہ لے کر آئیں نظام کی جو شوٹ فالز ہیں ان کا فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ ان کا جو گیپ ہے ان کو کور اپ کر کے ایک اچھا کیس اور ایک مناسب کیس سامنے لائیں اور معاشرے میں اور جو کہ دوسروں کو بھی لیسن ملے کہ کسی کے ساتھ گسے میں بھی آ کر ہیوی ڈوز نہیں دینی چاہیے ہمیشہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور شادی کے ارلی ڈیز میں اور شادیاں کرتے ہوگر بھی ہم سب لوگوں کو جو سینسٹیوٹی ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے کوئی باتا نہیں اب شادی زبردستیاں کی ہیں یا میچ نہیں تھا اور اتنی جلدی مس انڈسٹینڈنگ کریئٹ ہو گئی کہ تھوڑے سے ٹینیور میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور مارنے مرنے تک دل گئے یہ ساری باتیں بیونڈ سینسز ہیں اور بیونڈ انڈسٹینڈنگ ہیں کچھ دنوں میں جیسے تفتیش آگے بڑھے گی ریپورٹ سامنے آئیں گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کیا روخ اختیار کرتا ہے